السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد امید ہے سمہ مومنین خیر و آفیت سوانگر دعا ہے مالک آپ سب کو اپنے حفظوان میں رکھیں سامین اور ناظرین جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے یقینا موت برحق ہے ہر انسان نے منہ ہے کل نفس زائقت الموت یہ آیت برحق ہے اس کا مزداغ ہر نفس نے بننا ہوتا ہے مگر زندگی وہ اچھی جو علی علی کرتے گزر جاتی ہے موت وہ اچھی جو حسین حسین کرتے گزر جاتی ہے سامین اور ناظرین یہ جو آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ایک ایسے زاکر صاحب ہیں ایک ایسے خطیب ہیں جو ذکر اہلِ بید بھی کیا کرتے تھے مگر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انہیں ہسپیٹر لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر موت کی کشم کشمیں ان کی زبان پر ماں سوائے علی علی کے حسن حسن کے حسین حسین کے اور اللہ الرسول کے تذکرے کے سوائے کچھ سنائی نہیں دیتا اور انہوں نے باقاعدہ یہ اسماع تلاوت کرنے کے باوجود وہاں پر قلمہ اپنی زبان پر جارے کیا وہ کون سے قلمہ جارے کیا کون سے قلمہ کی تلاوت فرمائی تو آئیے اس حسینی اس علی والے کے موت کے آخری لمحات کا اظہار سنتے ہیں جی سامین تو آپ نے سنا کہ یہ موصوف ماشاءاللہ سبحاناللہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے تو انہوں نے موت کی کشم کشمیں پورا قلمہ تلاوت فرمایا اور کہا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ علی جن ولی اللہ تو یہ ماشاءاللہ ایسے علی والے تھے علی کے چہنے والے تھے یقینا جیسے حدیث معصوم بھی ملتی ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے یقینا وہ شہید ہوتا ہے وہ بکشا ہوا ہوتا ہے وہ طاہر اور پاک ہو کے مرتا ہے اور یہ بھی حدیث معصوم ہی ہے کہ مم ماتا اور جو اہلِ بیعت کے بغز میں مر جاتا ہے تو وہ کافر مر جاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ بارالہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما اور ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم پوری زندگی علی علی کرتے رہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ جیو تو علی کی طرح مرو تو حسین کی طرح یقینا علی ہی وہ راستہ ہے جو سراتِ مستقیم کہلاتا ہے علی ہی وہ امام ہے جس نے قبر میں آنا ہے علی ہی وہ امام ہے کہ مرتے وقت جس کے زیارت ہوتی ہے جب مومن دیکھتا ہے تو چہرہ خوش ہو جاتا ہے علی کا تذکرہ وہ چھیل لیتا ہے اور جب منافق دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مزید موت تاری ہو جاتی ہے اور اس کی شکل بگڑنے لگتی ہے لبیکہ یا علی لبیکہ یا حسین ہمارے زندگی کا مقصد ایک علی علی کرنا دوسرا حسین حسین کرنا اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنس میں اپنی رائے دینا مت پھولئے گا